کراچی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے حوالے سے ہی میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ مردم شماری کی ایکسرسائز ہو رہی ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ڈیجیٹل عمل ہے اس میں تو فاسٹ نیس ہوگی ایکیوریس ہی ہوگی لیکن سب کے ہی تافہدات آگئے اس پر یہ اتنا زبردست ڈیجیٹل ہوا ہے کہ جہاں جس گھر میں ہوا ہے نا باہر سے ہی وہ سکان کر لیتے ہیں کہ اندر کتنے لوگ ہیں ہمیں تو وہ لوگ ہی نہیں ملتے جن سے بات ہو رہی ہے تو پھر نئی ٹیکنالوجی آئی ہوگی کوئی ڈرون اوپر گماتے ہیں وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں یا سامنے سے گزرتے ہیں تو نمبر آجتا ہے کہ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں افسوسنا بات یہ ہے کہ کراچی کی گنتی الٹی کی گئی ہے یعنی کراچی میں لوگ کم ہوئے ہیں سیٹیں کم ہو رہی ہیں کراچی میں اور اس سارے چیز کے ذمہ دار میں ایمکی ایم کو ٹھراتا ہوں کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ایمکی ایم نے بڑا ہم پہ پریشر دیا کہ جی یہ کرائیں سینسس کراچی کے گنتی ٹھیک نہیں ہے اور ہماری بھی اپنے خواہش جی تھی کہ ہم زیادہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے کراچی چپٹر تھا ان کا بھی ایک خواہش تھی کہ گنتی کراچی جی ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک نہیں ہے ہم دونوں نے مل کے وزیراعظم سے بات کی عمران خان صاحب نے فنڈ ریلیز کیے اس کا تیہ ہو گیا اور سینسس کا اس کے بعد ایمکی ایم پیپلز پارٹی سے ریل مل گئی اور اس کے بعد وہ سینسس کا بھی بھول گئے اور اب جب ان کو خیال آیا تو پانی سر سے گزر چکا ہے اور بڑی زیادی کراچی کے ساتھ ہونے لگی ہے کہ کراچی کے یہ صرف سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے اس میں کراچی کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ بھی اس حساب سے کم کر دی جائیں لیکن آپ ایمکی ایم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ایمکی ایم نے اسی نظام کے لیے وان فورٹی ایک کے سپریم کورڈ میں لڑا جیتا پھر ایمکی ایم تو مسلسل آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے عوام کو گنا نہیں جا رہا پورا مہاجر رابطہ کانسل نے تو بقیدہ احتجاج کا بھی اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا دیکھیں نا یہ تو ایمکی ایم کر رہی ہے اور جو وان فورٹی اے کیا بات کر رہے ہیں اس میں خود عمران خان بھی پارٹی تھے اور عمران خان اس میں بقیدہ انہوں نے ایز اپ پارٹی انہوں نے وہ کیس کنٹیسٹ کیا مجھے اس کے بات سمجھ نہیں کہ ایمکی ایمکی ایم کا پھر کیا ہوا پھر وہ دو وزارتوں کے لیے چپ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس دو اچھی وزارتیں مل گئی ہیں تو لہٰذا آپ چک رہے ہیں کراچی جدھر جاتا ہے ادھر جائے ہمیں تو کوئی تعلق واسطہ نہیں میرا تو گلان سے یہ ہے کہ آپ دو وزارتوں کے لیے آپ نے جو کراچی کا ایک بیسک بڑا کام تھا اس کو آپ نے پائے تکمیل نہیں ہونے دیا پہلے پیپر سمارٹی اس کے پر بیٹھی رہی آپ ان کے الائز تھے آج الٹی گنتی ہو رہی ہے اب بھی آپ الائز ہیں اب بھی آپ کو اپنی وزارتیں پیاری ہیں تو اگر وزارتیں پیاری نہیں ہیں اور کراچی پیارا ہے تو چھوڑے اور آئیں بہار سڑکوں پہ یہ باقیدہ آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آئیں احتجاج کریں مہاجر رابطہ کونسل کہہ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں سڑکوں پہ آج ہیں جی ابھی تک لمحاء نہیں ہے میں سمجھ دوں کہ کراچی کے ساتھ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے یہ بات ah کسی جماز تک نہیں ہے جو کراچی کا حال ہو گیا ہے اور جو کراچی کا پرسانی حال کوئی نہیں ہے کوئی لڑھالی وارث نہیں ہے کراچی کا اور ہر شخص جو ہر جماعت جو ہے وہ laim کراچی کر دی مرا ہے کراچہ میرا ہے اور کراچی کو جو چاہیے وہ کراچی کو کوئی نہیں دے پا رہا ہم نے اپنی حکومت میں بڑی کوشش کی کراچی کو اس کا Auth d dynasty کہ ہم نے گرین لائن چلائی ہم نے باون فارٹ انڈرز سٹیٹ افارٹ مغا کے لیے وہ بھی ڈم پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً دس ویسد میں چل رہی ہے کہاں ہی